اسلام علیکم دوستو میں ہوں رفیق اور آپ دیکھیں رفیق ایکسپریمنٹ دوستو والکولوگ تو ہر گھر میں موجود ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ایک والکولوگ ہے تو یہ جو والکولوگ ہے اس کی جو سیل ہے وہ ہو گئی ختم تو آج ہم کسی بھی والکولوگ کو لائف ٹائم کے لیے جنہوں وہ سیل بنائیں گے جس کے ذریعے آپ ایک دفعہ اس کو لگا دیں گے تو پچیس چھبیس سال تک آپ کا جو سیل ہے وہ نہ ختم ہوگی اور نہ آپ کو اس کو ریپلاس کرنے کی ضرورت پڑی گی تو ویڈیو کو شروع کریں گے اس سے پہلے میں آپ کو بتا جاتا ہوں یہ جو گھڑی ہے کچھ ٹائم پہلے میں نے اس گھڑی کے اندر جنہا لیڈی لائٹ لگائے تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سائٹوں میں نظر آ رہے ہیں ہر نمبر کے اوپر جنہا ایک لائٹ لگی ہے یہ اس طرح کی تو یہ کس طرح کام کرتا ہے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اس گھڑی کے حوالے سے بتا جاتا ہوں تو اس کے حوالے سے میں آپ کو دکھا جاتا ہوں کہ یہ جو گھڑی ہے یہ جس ہی ہم دو سو بیس ورڈ میں لگاتے ہیں تو اس کے اندر جنہا وہ لائٹس جنہا آن ہو جاتی ہے تو اس گھڑی کو میں نے بنایا تھا کافی دن پہلے بنایا تھا اگر آپ نے میرا وہ ویڈیو نہیں دیکھا تو میں دسکرپشن میں اس ویڈیو کا لنک ڈال دوں گا اور اس ویڈیو کے اینڈ میں بھی آپ اس ویڈیو کا جنہا لنک آپ سامنے دیکھ سکیں گے وہاں سے آپ جا کے اس گھڑی کو بنانے کا جو لیڈی والا جو طریقہ کار ہے وہ آپ سیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا جو بیک سائٹ ہے یہ اس کا بیک سائٹ ہے کچھ بھی نظر نہیں آرہا یہاں پہ سارے چیزیں میں نے اس کے اندر لگا دیا یہاں پہ اس کا سرکٹ ہے اور لیڈی لائٹ کے سارا جو سسٹم ہے اس کے اندر ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ اپنے کسی بھی گھڑی کو آپ اتنا خصورت بنا سکتے ہیں اس کا سیل ختم ہو چکا ہے سیل کو میں لائف ٹائم بنانے کے لیے آج یہ ویڈیو لے کے آیا ہوں تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارے چیزیں کے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی لازمی پرس کر دیں اور اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیں تاکہ اسی طرح کی اچھے اچھی ویڈیو آپ لوگ کے لیے لے کے آسکوں تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ایک سیل لگی ہے تو یہ جو سیل ہے یہ ختم ہو چکا ہے تو اس طرح کے سیل جب بھی آپ خریدتے ہیں مارکٹ سے تو بیس پچیس روپے کا ملتا ہے ابھی پتہ نہیں کتنا کا مل رہا ہوگا کافی ٹائم پہلے میں نے لیا تھا تو اب یہ جو سیل ہے یہ ختم ہو چکا ہے یہ جو سیل آپ لگاتے ہیں تو ایک سے ڈیر سال تو آسانی سے یہ گڑی چل جاتی ہے اس کے بعد پھر آپ کو سیل چینج کرنا پڑتا ہے تو میرے پاس اس وقت ایک سیل ہے یہ میں آپ کو دکھا جاتا ہوں یہ والی سیل میں بس موجود ہے تو اس سیل کے اندر کیا خصوصیت ہے اور یہ آپ کو کہاں سے ملے گا یہ سارے چیز آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے تو میں آپ کو اس سیل کے بارے میں بتا جاتا ہوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سیل کے اندر کیا لکھا ہوئے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ 4.5 ایمپیر آور ٹھیک ہے یعنی 4.5 ایمپیر کا یہ سیل ہے اور کس کمپنی کا ہے سنیو جاپان سیئے جاپان کی بیٹی ہے یہ بہت زیادہ وزنی ہے تقریبا 60 گرام جو نا ایک سیل کا جو نا وہ وزن ہے اور یہ جو سیل ہے یہ ہے 1.2 ورلڈ کا یعنی 1.2 ورلڈ اس کے اندر ویسے نارمل ورٹیج ہے جب اس کو چارج فل کرتے ہیں تو 1.5 ورلڈ تک یہ چارجنگ چلا جاتا ہے تو آج میں کرنے یہ لگا ہوں کہ یہ جو سیل ہے اس سیل کو اس گڑی میں فٹ کروں گا اور اس کو لگا کے چھوڑ دوں گا تو یہ سمجھ لیں 25-26 سال تک یہ آسانی سے چل جائے گا کیسے چلے گا میں آپ کو بتا جاتا ہوں یہ جو گڑی ہے یہ بہت ہی لو ورلڈ لیتا ہے کتنا ورلڈ لیتا ہے 0.02 ورلڈ جس کے اندر 0.02 مح لیتا ہے پر آور تو اس حضاف سے میں نے کلکولیشن کیا تو ایک سال کا تقریباً بنتا ہے 200 مح بنتا ہے صرف 200 مح ایک سال کا تو یہ ہے ساڑھے چار آزار مح تو اس حضاف سے یہ 25-26 سال جو نا یہ چلنا چاہیے اس کے بعد یہ سل خراب نہیں ہوگی اس سل کو دوبارہ آپ چارج کر سکتے ہیں چارج کر کے دوبارہ لگا دیں پھر 25 سال کے لیے آپ کا یہ رینئو ہو جائے گا تو اس حضاف لے ایک دفعہ کسی بھی گھڑی میں آپ اس سل کو لگا لیں تو لائف ٹائم کے لیے آپ کے جانا وہ جان چھوڑ جائے گی آپ کو مزید دوبارہ نہ سل خریدنے کی ضرورت پڑی گی اور نہ ہی آپ کو کچھ دن بعد بعد جانا سل چینج کرنے کا ٹینشن وہ رہے گا آپ کو تو یہ جو سل ہے یہ میں دراز میں ڈسکرپشن میں لنک ڈال دوں گا دراز کے سٹور ہے میرا ہی سٹور ہے وہاں سے آپ جا کے پرچیز کر سکتے ہیں اور اس کے لاؤ اس کو لگانا کیسے ہے تو چلیے دوستو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو فٹ کیسے کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے ایک سل لے لیا ٹھیک ہے اس سل کو میں لگا جاتا ہوں گھڑی کے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اچھا خاصا اسپیس موجود ہے ہر گھڑی میں اس طرح کی اسپیس موجود جاتا ہے کیوں وہ موجود جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو سرکٹ لگتی ہے وہ سرکٹ اس کے بیک پہ لگتی ہے تو آلیڈی جو نا یہ جو سرکٹ کی وجہ سے یہاں پہ کمپنی جو نا اسپیس دیتی ہیں اوچھا کر دیتے ہیں یہاں پہ آسائنس دیکھ سکتے ہیں آپ اچھا خاصا اسپیس ہمارے پاس پڑی ہے تو ہم کسی بھی جگہ اس سیل کو اس طرح فٹ کر سکتے ہیں فٹ کرنے کے طریقہ دیکھ سکتے ہیں آپ کسی بھی چیز سے میں اس کو چپکا دوں گا یہاں سے گلو گن کا استعمال کر سکتے ہیں یا ٹیپ کا استعمال کر سکتے ہیں میرے پاس اس کو دبل ٹیپ ہے دبل ٹیپ کے ساتھ میں اس کو یہاں پہ چپکا دوں گا اور اس کے بعد جو ہنا باقی آگے کا جو پروسس ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں دوستو اس کو لگانے سے پہلے میں آپ کو یہ چیز بہتا ہوں یہ جو ہمارے پاس ملٹی میٹر ہے اس کے ذریعے میں آپ کو چیک کر کے دکھاتا ہوں کہ آخر یہ کتنے والٹیج کا ہے یہاں پہ اصل میں والٹیج نہیں لکھا ہوا ہے تو 4.5 کمپیر تو لکھا ہوا لیکن والٹیج نہیں لکھا ہوا تو والٹیج یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ میرے پاس ملٹی میٹر ہے اس کے ذریعے جب میں چیک کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں 1.27 وولٹ ہے ٹھیک ہے اس کے اندر اور یہ جو سیل ہے ابھی فل نہیں ہے اگر فل ہوگی تو 1.5 وولٹ تک جائے گی اور یہ دوسرا سیل ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ 1.22 وولٹ ہے ٹھیک ہے اس میں بھی ابھی چارج فل نہیں ہے تیسرا جو سیل ہے میرے پاس اس کے لئے میں پاس 8-10 سیل اور بھی ہے تو سارے سیل میں پاس ابھی یہاں پہ میں نے چارج کرک نہیں رکھا ہوا یہ سوڑا سا چارج کیا ہوتا تو یہ جو سیل ہے یہ تقریباً 50% فل ہے تو اس کو میں ابھی لگا دوں گا اور اس کو لگا کے ہم دیکھیں گے کہ ہمارا جو گڑی ہے وہ صحیح کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں تو یہ جو سیل ہے یہ میں دونوں کو سائٹ پر رکھ دیتا ہوں اور یہ والا سیل جو نا اس میں لگا ہوں گا دوستو اس کو چپکانے سے پہلے ہم نے کرنا یہ ہے کہ یہ جو بیٹری ہے اس کے دونوں طرف ہم نے دو وائل لگا دینا ہے تو میں نے اس کے اندر سولٹنگ کر دیا ہے تو اب اس کے اندر میں وائل لگاتا ہوں جو پلس پوائنٹ ہے اس پلس پوائنٹ کے ساتھ ایک پلس ریڈ کلر کا جو وائل ہے компьютer ہے وہ لگا دینا ہے تو میں نے ریڈ کلر کا جو وائل بلگا دیا اس کے مینس کلر کا مینس کا مifornہ لیا اسی طرح کا ملافہ لیا اس کے مائنس پوائنٹ پر تم مائنس لایک سے مفہر جیس ہم نے لگا دیا ہے آپ推چミرو یادہ میرے پاس دیکھ سکتے ہیں اب دو وائل ہمارے پاس ہی نکل چکا ہےそんな業牌 دوسرا سیرہ ہے اس کو میں اطلاق سے زیادہ چھل دیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا کر کے اس طرح چھلنا ہے اپنے ایسے آپ نے ہی ایسے چھلنا ہے اور اب کس طرح لگانا ہے وہ دکھا جاتا ہوں آپ کو سب سے پہلے تو اس ڈبل ٹیپ کو ڈبل سائیڈ جو ٹیپ ہے اس کو یہاں پر لگا جاتا ہوں ایک سائیڈ اس کو کھول دیتے ہیں یہ میں نے آپ اس کو فٹ کر دیا ہے اب دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل بھی نہیں گر رہا ہے اپنے جگہ سے اور یہ بلکل اچھی طرح چپک چکا ہے تو اب کیا کرنا ہے یہ جو پلس پوائنٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو تار ہے اس تار کو تھوڑا سا موڑ کے ایسے کر لینا ہے اس طرح تھوڑا سا اس کو موٹا کر لینا ہے یہ اب دیکھ سکتے ہیں اب یہ اس طرح ہو چکا ہے اب لگانا کیسے ہیں کسی بھی کوئی نوکلہ چیز لے لیں اور یہ جو پلس پوائنٹ دیکھ سکتے ہیں اب اس کے اندر جو لوہا ہے یہ جو سٹیل کا پتری ہے اس کو اپنے تھوڑا سا باہر کی طرف کھسکنا ہے اور اس کے بعد اس کو یہاں پر لگا دینا ہے اس کے اندر اس کو لگا کے آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے اور یہ ٹائٹ ہو جائے گا یہ میں آپ کو تھوڑا سا قریب لائے دکھاتا ہوں کہ کس طرح یہ لگا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں تو آپ نے اسے تھوڑا سا اس طرف کھیچنا ہے اور اس کے اندر تار اس کو پسا دینا ہے تو یہ اچھی طرح یہ تا ہمارا لگ چکا ہے یہ جو سٹیل کا پوائنٹ ہے اس کے اندر سولٹنگ لگنا نہیں چاہتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے اور دوسری بات ایک سولٹنگ لگائیں گے تو یہ سرکٹ گرموں کے اندر خرابی آسکتا ہم اس کو سولٹنگ نہیں کریں گے تو یہی طریقہ سب سے بیسٹ ہے اسی طرح آپ دوسرا جو پوائنٹ ہے یہ بلیک والا اس کو بھی ہم ایسے کر لیتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے اس کو دو تھوڑا سا موٹا کر لیا ہے اب سیم اسی طرح یہ جو پوائنٹ ہے دیکھ سکتے آپ اس کو تھوڑا سا آگے کی طرف کھیچیں گے اور اس کے پیچھے جو نا اس کو پوائنٹ کو لگا دیں گے تو جیسی میں نے لگا ہے اس کو گڑی چلنی شروع ہو گئی یہ مجھے آواز آ رہی ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ یہ تار دونوں لگ چکی ہے یہ میں نے لگا گیا اس کو اچھی طرح فیٹ ہو چکا ہے اب اس کے اندر کوئی سل نہیں ہے تو اب دیکھتے ہیں آپ کو میں اس گڑی کو گھما کے دکھا جاتا ہوں تو یہ جو ہمارا گڑی ہے یہ بالکل صحیح طریقے سے ورک کر رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح آپ یہ جو سل ہے اس کو لگا کے آپ ہمیشہ کیلئے جان چھوڑا سکتے ہیں ایک نورمل سل سے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ جگہ تھوڑا کم ہے ورنہ میں اچھی طرح کو دکھا جاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارا جو سل ہے یہ بلکل پرفیکٹ طریقے سے ورک کر رہا ہے اور یہ بالکل فیٹ ہو چکا یہاں پہ جب بھی اس کی چارجنگ ختم ہو جائے آپ اس کو کھول کے چارجنگ تو ختم ہونے کا نام نشان نہیں کیونکہ 4500 امیش پتہ نہیں کتنے سالوں میں جا کے خ چارجنگ پہ لگا دینا ہے اور چارجنگ اس سے ہوگا نورمل جو 18 650 سل جو چارجر ہے اسی کے ذریعے چارج ہو جائے گا آسانی سے یا پھر آپ کسی بارہ وال کے ایڈپٹر سے بھی آپ دو اطار کو تھوڑی دیر کے لئے پکڑ کے رکھیں گے تب بھی یہ چارج اس کے اندر فل ہو جائے گا تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارا جو گڑی ہے بلکل جو پرفیکٹ طریقے سے ورک کر رہا ہے تو اب اس کے انڈکیٹر بھی طرح چلا کے دیکھا جاتے ہیں یہ دوستو دیکھ سکتے تو دوستو چلی آپ کو بتا جاتا ہوں یہ جو سیل ہے یہ آپ کو کہاں سے ملے گا میرا دراز کی سٹور ہے وہاں سے آپ کو یہ سیل مل جائے گا اس کے علاوہ مشکل ہے آپ کو کہیں سے ملے کیونکہ یہ جو سیل ہے یہ میں نے لیپ ٹوپ کی بیٹری سے نکالا تھا اتفاق کی بات ہے پتہ نہیں کونسی کمپنی کے لیپ ٹوپ کی بیٹری تھی وہ نے بہت سارا سیل نکالا تو اس میں سے یہ سیل نکلے ہیں تو بہت ہی اچھی کالیٹی کے سیل ہے اور اس پرپس کے لیے گڑی کے لیے آپ اس کو استعم کر سکتے ہیں اور اپنے جو نارمل سیل ہے اس سے جان چھڑا سکتے ہیں تو یہ جو سیل ہے میرا دراز سٹور سے آپ آن لائن پرچیس کر سکتے ہیں میں لنک جانا ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا اور وہاں سے جا کے آپ لے کے اس کو آپ اپنی مرضی کے گڑی پہ جانا وہ اس کو لگا سکتے ہیں تو دوستو کیسی لگے آپ کو ویڈیو کمینٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ویڈیو پسانا دے ویڈیو پہ لائک کیجئے گا چینل میں نیا ہے تو اسی طرح کی انفرمیٹی باری اور حاصل گانے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی لازمی پرس کر دیں تو دوستو ملیں گے ایک نیا پروجہ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ